عوض باللہ من الشیطان و جیسل اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنے اور بھائیوں کہتی ہوں کہ آپ سب میری سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ سود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انحاصر وعد ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے کھنانے والے اور اس کے دکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لانت فرمائی ہے اس کے گواہوں پر لانت فرمائی ہے سوچیں سود کھانا ایسے ہیں جیسے حرام یعنی گوشت کھانا سود کھانا حرام گوشت کھانا اپنے بہن بھائی کا گوشت کھانا کوئی چاہے کا اپنے بہن بھائی کا گوشت کھایا جائے نہیں نا اور کئی ویسے ہوں ان کی انگلی پر چھوڑ دیا جو دن کرتا ان کو مار جائے تو میرے کہہ بہن بھائیوں اس چیز سے بچیں آج جو میں آپ کو رزق کا وزیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت نیام ہے کر کے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ کی رزق کی جگہ تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یقین مانیں کہ اگر آپ یہ وزیفہ کرتے ہو وزیفے مطلب کہ جیسے ہی آپ وزیفہ پڑھو گے اور سردے سے سر اٹھاؤں گے تو مالک دولے کے اندار لگنا شروع ہو جائیں گے اور آپ ہی سات مسئلوں مطلب کہ سات مسئلے بھی آکے کھائیں گے تو کبھی ختم رزق نہیں ہوگا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوسر آپ نے سورہ کوسر ایک سو اٹھائیس مرتبہ آپ نے پڑھ کر سجدے میں جا کر لیکن مانے دعا مانگیں اور پھر کمال دیکھیں کسی بھی نماز کا کرنے اگر نماز میں تو دو رکعت نفل پڑھ کے توبہ کے تو یہ دعا کریں ایک سو اٹھائیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اور پھر یہ کن مانے اس کا کمال دیکھیں کہ آپ نے سجدے سے سر نہیں گھا تو آپ کی وہ خواہش اور آپ جس کی مقصد کے لئے بھی کر رہے ہیں رزق کے لئے کر رہے ہیں آپ کاروزائی کے لئے کر رہے ہیں آپ نے گھر کے لئے کر رہے ہیں وہ منازمت کے لئے کر رہے ہیں یہ کن مانے جہاں پر قدم رکھیں گے الحمدللہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیار دکھے گا اللہ حافظ